اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ڈلی چنڈگر نیسل ہائیوے کے بلکل نجدیک جو ہے ایک پیٹرول پم کرمچاریوں سے لاکھوں روپے کی لوٹ ہو جاتی ہے جیہاں لاکھوں روپے کی لوٹ ہو جاتی ہے پندرہ لاکھ روپے کی راشی بتائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اچانی گاؤں کے پل کے بلکل نیچے جو ہے بڑی لوٹ ہوئی ہے پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے اور ایک بڑی لوٹ کی واردات ہوتی ہے جس کے بعد جو تمام پولیس ہیں ایسے چو صدر ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹرول پم کرمچاری ہیں وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں کہ آپ کرمچاری ہیں اور کیسے لوٹ ہوئی ہے ہمیں موٹسیکل چل رہا تھا جی یہاں تین بندے کھڑے تھے تین بندے کھڑے تھے ایک دم موٹسیکل آگے دا جی ہمیں گر کیا جی ہتھیار کیا ہاں ریوالور لے رہے تھے جی تو کترے پیسے لے گئے جی پندرہ لاکھ پائنٹ کیسے طرح کا کوئی ہو لیا ہے ایک ہی موٹسل پہ بھاگ گیا ہے موٹسیکل 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 پہ بھاگ گیا ہے ایک ایک اتنا دن میرے پتہ رکھتی تھی میں نچے گر گیا جی ہاں رام پال جی تو اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری پیٹرول پر ان کے کرمچاریوں کے ساتھ لوٹ ہوئی ہے میں نے جارہیں سمیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے پندرہ لاکھ روپے کی راستی لوٹی گئی ہے ہائیوے کے بلکل نجی کیا معاملہ ہے ہمارے پاس اور یہ دو جنے بینک میں جا رہے تھے جمع کرانے کے لیے اور جیسے بھی راستے میں ہے ان کی موٹسیکل گرا کے تین آدمی تے پی اپنا رائیفل ساتھ سی ان کے اور ایک ہی موٹسیکل پہ یہ ہریانے ٹروجیم کا پہ ہے اوشیس پہ کون سی کمپنی کا ہے یہ ہریانے ٹروجیم آئیو سی کا پہ ہے بینک میں جا رہے تھے پہلے بھی لے جاتے ہیں روٹین میں جاتے ہی ہیں جی کیس تو آپ کا نام کیا ہے سوسیل کمپوز تو بڑی واردہ تو یہ سمیہ بھی بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی واردہ تو یہ اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کی جگہ بینک میں پی این بی بینک میں جمع کرانے کے لیے جو ہے کیس لے کر جا رہا تھا تھا پندرہ لاکھر پہ لوٹ لیے جاتے ہیں تین ہتھیار بند بدماج بتائے جا رہے ہیں ساڑھے پندرہ لاکھر پہ کی راشی جو ہے لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اور اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے اپنے ساتھ ان کو لے کر جاتو ہی نظر آ رہی ہے بڑی واردہ تھی اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال میں ڈلی چنڈگر نیسٹر ہائیوے کے بالکل نزدیک ہے واردہ تو یہ ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھیں اس ویڈی کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آس پاس گاؤں کے یو آہ ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ تھے کچھ پر تھے وہ تینوں جو بھاگے ہیں وہ سیلور کلر کی سپلینڈر پہ دے سر انہوں نے ٹیڈ ڈگر کے لگائیو ہی تھی بائی پہلے وہ پپڑ کے نچے کھڑے تھے پھر ان کے پاس کئی سے سوچ نہ آئی تب ہی وہ موسی ٹائم آئے جس ٹائم وہ نکلے وہاں سے ہتھیار بھی لے رہے تھے ہتھیار بندوق تھی سر ان کے پاس انہوں نے سوٹ نہیں کرا بڑی 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 دیکھائی نئی نیروولور ہوتی ہے سر جو انہوں نے چلائی نہیں کسی پہ بھی ایک گاؤں کے لڑکے نے روکنے کوشش کی تو وہ لے تینوں وہ اس کو بھی مار دے تو وہ گبر آگے چلا گیا جی اور وہ تینوں سیدھے نکل گئے یہ اچھانا گاؤں ہوا سر تو بڑی واردات آپ دیکھ سکتے ہیں سپلینڈر موٹسائی گل پر فرار ہوئے ہیں تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں کس طرح سے کرمچاریوں کا پولیس اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے اچھانی گاؤں کرمچاریوں کی موٹسائی گل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑیاں اور جو گاؤں کے جو تمام لوگ ہیں بلکل ہائیوے کے نیچے نہر کے نیچے جو ہے سنسان جگہ پر یہ واردات ہوتی ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ واردات ہوتی ہے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کی راشی جو لٹے رہے تھے تین لٹے رہے بتایا جا رہے ہیں تین لٹے رہے تھے جن کے ہاتھ پہتیار تھے ہاتھ تین تھے جی تین بندے تھے جی جوان تھے یہاں پہ جی مطلب چلتا پھرتا ہے جی یہ تو یہاں اکٹھے تو ہوتتے نہیں کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈی کو جانا سے جانا ضرور شیئر کریں بڑی واردات ہو جاتی ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کرنال کے دلی چنڈی کر ہائیوے کے نجدی کچھانی فلائی آور کے نیچے جو ہے جو نہر کا پول ہے وہاں پر جو روجانہ کی طرح ہریانہ ٹوریزم کا جو پمپ ہے ان کے جو کرمچاری جو ہے روجانہ کی طرح یہاں پر بینک میں پیہ سر جبا کرنے جانا سے پی این وی بینک میں ساڑھے پندرہ لاکھ روپ کی جو راسی ہے تین لوٹے رے جو ہے لوٹ کر فراد ہو جاتے ہیں اور ہماری آپ سب اس اپیل جو بھی لوگ اس ویڈی کو دیکھیں اس ویڈی کو جارہ سے جارہ جارہ جرور شیئر کریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوچنا ملتے ہیں جو تمام پولیس کی ٹیم میں ہیں موقع پر پہنچ جاتی ہے کیونکہ ہی واردات بہت بڑی بتائی جا رہی ہے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے اور ہائی وے پر جو ہے لوٹے رے باگ گئے ہیں اس میں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایسے اچھو صدر اس میں ہے سی آئی کی ٹیم میں ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ساڑھے پندرہ لاکھ کی لوٹ ہوئی ہے ہاں جی لوٹ ہوئی ہے ایک بر ان کے سرچ کر رہے ہیں سوڑا جلدی میں ہے ہاں جی ہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑی خبر ہے کس طرح سے جو تمام ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے سی آئی اے کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکے اور بڑی واردات ہوئی ہے ساڑھے پندرہ لاکھ رپے کی جو ہے لوٹ کی واردات ہوئی ہے ہماری آس سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بلکل کرنال کے دلی چنڈگٹ ہائی وے کے بلکل نزدیک جو ہے اچانی گاؤں کے پل کے نیچے جو ہے پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھ رہے تھے تین لوٹے رہے جس طرح سے گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ سپرینڈر موٹ سائیکل تھی تین لوٹے رہے تھے ہاتھوں میں بندوکے تھی اور پیٹرول پرم کرمچاری جو آئیسیس لے کر جو ہاں پر جو کرمچاری ہیں وہ روجانہ کی طرح جو ہے پیٹرول پم سے نگدی لے کر جو ہے بینک میں جمع کرانے جاتے تھے پی این بی بینک بتایا جا رہا ہے دو کرمچاری تھے ساڑھے پندرہ لاکھر بھی نگدی تھی اور ان سے جو ہے وہ لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں سوچنا ملتے ہی تھانہ صدر کی پولیس میں موقع پر پہنچ چکی ہے سی ایگٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے گاؤں کے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی سے وہ بھاگے تھے پولیس کی تمام ٹیمیں جو ہے چاروں طرف جو ہے ناکے بندی کر کے ان کا پیسہ کرتے ہوئے نظر آرہی یہ گاؤں کے کچھ لوگ ہیں سر کیا کچھ بتانے چاہیں گے بڑی لوٹ کی بار جاتو یہ ساڑھے پندرہ لاکھر پہ کی کہاں پر آپ کو پتا چلا اور پولیس یہاں پر آئیوئی تھی کیا کہنے چاہیں گے سر جی یہ تھا کہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول پمپ کرمچاریوں سے لوٹ کر تین بائک سوار لوٹیرے فرار ہو جاتے ہیں گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موقع پر پہنچ جاتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہجور کا رپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں گاؤں کے اندر پندرہ لاکھ روپے کی لوٹ ہو جاتی ہے بڑی لوٹ کی واردات تین بائک سوار لوٹیروں نے اس واردات کو انجام دیا ہے بینک کرمچاریوں کے پاس پہنچنا تھا انہوں نے بینک میں پیسے جمع کروانے تھے پیٹرول پمپ کرمچاری نکلتے ہیں پیٹرول پمپ سے رو جانا کی طرح اس بار بھی وہ ایک بڑا اماؤنٹ لے کر جو ہے بائک پر سوار ہو کر جاتے ہیں جیسے ہی اچانا گاؤں کا جو مندر ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پر تین لوٹیرے ملتے ہیں تینوں نے موپر پرنا باندھا ہوا تھا ہاتھ میں ریوولور تھی ان کی بائک کو روکا جاتا ہے اور جیسے ہی بائک کو روکا جاتا ہے تو سہم جاتے ہیں وہ دونوں پیٹرول پمپ کرمچاری اور بینک سے پہنچنے سے پہلے ہی انہیں لوٹ لیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلحال جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ اچانا گاؤں کی دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولس کی جو گاڑیاں ہیں وہ لگاتار گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسی روٹ پر گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں سے پوری میپنگ ہی گئی کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اسی پیڑ کے نیچے انتظار کر رہے تھے وہ تینوں لوٹے رہے اور اس کے بعد جب انہیں بھنک ملتی ہے کہ پیٹرول پمپ کرمچاری اس راستے سے نہ آ کر دوسرے راستے سے آ رہے ہیں مندر والے راستے سے آ رہے ہیں تو وہ پل کے پاس مندر کے بلکل پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی بینک پہنچنے کے لیے کچھ ہی قدم دور رہ گئے تھے تو وہاں پر پیٹرول پمپ کرمچاریوں کو لوٹ لیا جاتا ہے تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کی نگدی لوٹی گئی ہے ان پیٹرول پمپ کرمچاریوں سے بتایا جا رہا ہے کہ تین دن کا کیش تھا روجانہ کی طرح وہ اسی راستے سے کیش لے کر پیٹرول پمپ سے یہاں تک بینک میں پہنچتے تھے بتایا جا رہا ہے کہ اچانہ گاؤں کے اندر جو پنجاب نیشنل بینک ہے وہ وہاں پر پیسے جمع کروائے جاتے تھے اور آج جب پیسے جمع کروانے کے لیے وہ پیٹرول پمپ کرمچاری جا رہے تھے تو تین لوٹیروں نے پہلے ان کا راستہ روکا راستہ روکنے کے بعد انہیں کہا کہ آپ پیسے ہمیں دے دیجئے ورنہ آپ کو گولی مار دی جائے گی سہمیں ڈرے ہوئے جو پیٹرول پمپ کرمچاری تھے ان کے ماتے پر بندوق تان دی جاتی ہے اور جب بندوق تانی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پندرہ لاکھ روپے کی نگدی ان لوٹیروں کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی راستے کے جریے وہ گاؤں کی طرف بڑھتے ہیں یعنی ہائیوے پر چڑھتے ہیں اور اس سے کسی اور گاؤں میں وہ چلے جاتے ہیں پلحال سی آئی اے کی ٹی میں ہو پولس کی ٹی میں ہو لگاتار چھانبین کرنے میں جھوٹی ہوئی ہیں ان پیٹرول پمپ کرمچاریوں سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے جو پندرہ لاکھ روپے کی نگدی لے کر پیٹرول پمپ سے چلے تھے بینک میں انہیں جانا تھا لیکن بیچ راستے میں ہی انہیں لوٹ لیا جاتا ہے تقریباً پندرہ سے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کی نگدی بتائی جا رہی ہے ایک بڑا اماؤنٹ ہے اور یہ لوٹ کی واردات ہونے کے بعد گاؤں میں بھی در کا ماحول ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام گاؤں کے لوگ ہیں جنہوں نے تمام چیزوں کو دیکھا آپ بھی گاؤں کے ہی ہیں کیا پہلے یہاں انتظار کر رہے تھے پہلے یہ کھڑے تھے یہ کھڑے تھے بائک پہ سپلینڈر بائک پہ اس کے بعد اس کے بعد پہ آکے گئے پیڑے پرانیل پٹے ہوئے تھے پیڑے پرانیل پٹے ہوئے تھے تین بندے تھے یہاں پہ کھڑے تھے پہلے تھے پھر اتنا وہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے ادھر سے نکلے پڑ کے نچھے سے ہی رہتا جاتا ہے اچھانے گا تو وہاں لوٹ لڑھ گئے پھر اسی رہتے سے گئے ہیں کسی رہتے سے واپس ہے ہائیوے پہ چڑھ گئے ہیں ہائیوے پہ گئے تھے ہائیوے سے کہاں گئے تھے یہ کیا پتہ جیب کھاں سے گایا وہ لے کہاں گئے اسی راستے سے گئے تھے تو پولیس وغیرہ ڈونڈ رہی ہے اب چانمین کر رہی ہے ہاں پولیس ڈونڈ رہی آبھی آئے تھے سچو سب آ رہے تھے یہاں پہ گاڑی آ رہی ہے پولیس کی ابھی دیکھ رہی ہے پڑی آس پاس بینک ہے پنجاب نے یہ گاؤں میں کیسے جم ہوتی ہے اس کی دلی آتے ہیں دلی آتے ہیں پٹول پمپ اچانے کے اس میں ہی لگتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پولیس کی طرف سے کب تک ان لوٹیروں کو گرفتار کیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اس لوٹ کی واردات ہونے کے بعد گاؤں میں بھی ڈر کا ماحول ہے کیونکہ دن دہاڑے بندوق کی نوک پر تین لوٹیرے پیٹرول پمپ کرمچاریوں کو لوٹ جاتے ہیں اور لوٹ کی جو رقم ہے وہ تقریباً ساڑھے پندرہ لاکھ روپے یعنی کہ پیٹرول پمپ کا پیسہ ساڑھے پندرہ لاکھ روپے لوٹ کر وہ پیٹرول پمپ کرمچاریوں کو ڈرا کر دھمکا کر لوٹے رے برار ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو یہ آپ لوگ میرے پیچھے وہ پی این بی بینک دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اویسس کا جو ایک پیٹرول پمپ ہے سرکاری پیٹرول پمپ جس کا کیش دو کرمچاری لے کر اس بینک میں آ رہے تھے جو کی گھٹنا ستھلسے محیز دو سو میٹر دور ہوگا اور اس بینک میں پہنچنے سے پہلے ہی دونوں کرمچاریوں پر جو ہے بندوق کی نوک پر جو ہے ان سے لوٹ کر کر تین بدماج فرار ہو جاتے اس کے بارے میں جانکاری حالا کی توراند پلس کو دی گئی تھانا صدر کی ٹیم جو ہے وہ محکے پر پہنچی سی آئیے کی ٹیم محکے پر پہنچی دونوں کرمچاری فلحال پلس ٹیشن جو ہے ضرور گئے ہیں لیکن ساتھی ساتھ گاؤں میں اگر ہم بات کریں تو ڈر کا محور ضرور ہے کس طریقے سے دن دہارے بندوق کی نوک پر جو ہے ساڑھے پندرہ لاکھ کا کیش رستہ ہے جو کی ایک انڈر پاس سے ہوتا ہوا اویسس کی طرف جاتا ہے تو اس رستے پر وہ گئے جہاں پر دونوں کرمچاری جو کی ساڑھے پندرہ لاکھ کا کیش لے کر بینک کی طرف آ رہے تھے اسی پنجاب نیشنل بینک کی طرف آ رہے تھے بندوق کی نوک پر جو ہے ان سے ساڑھے پندرہ لاکھ روپے لوٹ کر جو ہے وہ فرار ہو گئے واپس اسی رستے سے ہائیوے پر چڑھ گئے جس رستے پر وہ انتظار کر رہے تھے حالانکہ پولس کی جو ہے ٹیم ہے وہ موقع پر پانچی اس سمیں آپ لوگ اچانہ گاؤں کے پی این بی بینک کے باہر سے لائف تصویرے دیکھ رہے ہیں جہاں پر کرمچاریوں نے آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی لوٹ کی واردات کا جو ہے لوٹ کی واردات کو انجام دے دیا گیا تین بدماز جو کی پرنے سے پورے طریقے سے اپنے مو کا انہوں نے لپیٹ رکھا تھا صبح سے ہی اس فراق میں تھے کہ کرمچاری پیسے جمع کروانے آئیں گے تو ان سے لوٹ کر کر وی فرار ہو جائیں گے کیونکہ جیسا کی ابھی تک کرمچاریوں نے بتایا اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ اچانہ گاؤں کے جو ہے وہ پیٹرول پمپ پڑتا ہے اور یہاں پر روزانہ ہی وہ کیش دیپوزٹ کروانے کے لیے آیا کرتے تھے اور ایک دو دن کا جو ہے ایک اٹھا ہوا ہوا کیش دیپوزٹ کروانے کے لیے آج دو کرمچاری جب اویسس کا جو پیٹرول پمپ ہے وہاں سے نکلے پی این بی بینک آنے کے لیے تو رستے میں ہی تین نکاب پوش بدماز جو ہیں وہ بائک پر آتے ہیں بندوق لے کر آتے ہیں اور ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کا کیش ان دونوں کرمچاریوں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں پولس موقع پر پہنچی گھٹنا سل کا جو اجائزہ لیا اور فیرسی آئیے کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی لائف تصویریں ہم لوگوں نے آپ کو کرنال کے اچانہ گاؤں سے دکھائی اور ایک بار پھر سے اپیلیا ہی رہے گی کہ ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجے گا کرنال بریکنگ نے اس کرنال کی ہر بڑی خبر ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کیونکو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے اپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام آپ کھولیں گے سب سے اوپر آئے گا نیوز ویڈ کا اپشن اس کو آپ کو کلک کر کر فیوریٹز میں جانا ہے اس کے بعد پوشt کا اپشن آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو ہائی لائٹس میں کی ہر بڑی خبر آپ کے موبئیل fone تک سب سے پہلے پہنچے گی موسیقی